دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ان باکس میں دوستو آپ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ آگے بھی یوں ہی سپورٹ کرتے رہیں گے دھنے بار دوستو چمبل ایکس پیس بے مدھے پردیس سے شروع ہوگا اور چمبل کے بیہروں کو کروس کرتے ہوئے اتر پردیس میں انٹری کرے گا اتاوا سے یہ ہے کروس کرتے ہوئے راجستان میں انٹری کرے گا راجستان کے کوٹا میں جا کر چمبل ایکس پیس بے ختم ہو جائے گا اسے مدھے پردیس راجستان اور اتر پردیس کے آردھک روپ سے گریب چھتروں کو جوڑنے کے لیے بھارت مالہ پریوجنا کے تحت وکشت کیا جائے گا چمبل ایکس پیس بے یعنی کی اٹل پراؤگیس بے راجستان کے کوٹا جلے کے پاس سیملیا گاؤں میں این ایچ ستائیس کو اتر پردیس کے اٹاوا جلے کے نناوا گاؤں سے جوڑے گا پور بھی چھوڑ پر یہ ہے اٹاوا کے پاس چالو آگرہ لکھنو ایکس پیس بے سے شروع ہوگا اور بھنڈ مرینہ کوالیر اور سپوری سے ہوتے ہوئے چمبل ندی کے سمنتر چلے گا اٹل پراؤگیس بے یعنی کی چمبل ایکس پیس بے چار سو چار کلومیٹر لمبا ہوگا چمبل ایکس پیس بے چھے لین ایکسس 39 گرین فیلڈ ایکس پیس بے ہوگا اس ایکس پیس بے سے یاترہ کا سمیں ورطمان کے دس گیارہ گھنٹے سے گھٹ کر کیبل چھے سات گھنٹے رہ جائے گا اس کے علاوہ یاترہ کی دوری چار سو نبھے کلومیٹر سے گھٹ کر چار سو چار کلومیٹر رہ جائے گی چمبل ایکس پیس بے دیش کے دو بڑے ایکس پیس بے سے بھی جڑے گا اس کے جریے اتر پردیش سے لے کر ممبائی اور دلی تک کی یاترہ آسان ہو جائے گی 88 کلومیٹر لمبے آگرہ گوالیر ایکس پیس بے کو جڑنے کے لیے گوالیر کے پاس ایک انٹرچینج کا نرمان کیا جائے گا نرمہ دین 1350 کلومیٹر لمبے دلی ممبائی ایکس پیس بے کو جڑنے کے لیے کوٹا کے پاس ایک انٹرچینج کا نرمان کیا جائے گا ایکس پیس بے نیکیبل کوٹا سے اٹاوہ تک سیدھا مارگ بنائے گا بلکہ پوروی اور پوروانچل بھارت سے پشم بھارت تک سیدھا مارگ بھی بنائے گا مال کو کولکتہ سے سیدھا ممبائی تک پہنچایا جا سکتا ہے تاتھی گوہٹی اور انے اتر پوروی راجیوں سے وارانٹسی کولکتہ ایکس پیس بے اور پوروانچل ایکس پیس بے آگرہ لکھنوں ایکس پیس بے اٹل پروگیس بے اور دلی ممبائی ایکس پیس بے کے مادھیم سے جس سے دیش کے اتری بھاگ میں تیج بہتر اور سرچت آوہ گون سمبب ہو سکے گا یہ ہے ایکس پیس بے پوری طرح سے چار لین والا ایکس پیس بے کنٹرول اور ایک گرین فیڈ پروجیکٹ ہوگا جس میں بھبیس میں اس چھے لین میں بسترانتیت کرنے کا پرابدھان ہے مدہ پردیس سیکٹر میں اس کی چوڑائی سو میٹر اور راجستان اور اتر پردیس سیکٹر میں ساٹھ میٹر چوڑائی ہوگی پریابران منجوری کے بعد پریجنوں کے لیے بھومی ادھیگران جون دو ہزار بائس میں شروع ہوا اور پریوجنا کے نرمان کے لیے بولی پرتکریہ جسمبر دو ہزار بائس میں بھارتیہ راشتیہ راجمار پرادیگران دوارہ شروع کی گئی کنبل ایکسپریس میں اتری مدہ پردیس میں پریٹن کو بڑا بہت دینے میں مدد کرے گا کوکہ یہاں کئی پریٹک اسٹھل اور پرمک پریٹل اسٹھر جیسے گوالیر اور ویجی پارک ادھیارن جیسے رن تھمبر راشتیہ ادھیوگ اور کوبو راشتیہ ادھیوگ موجود ہیں جو اپنے باغ مدھیانونوں اور انہیں جانبروں اور پریٹکوں کے لیے گتی بریوں کے لیے پرسدھ ہے کوبو اپنے باغوں اور حال ہی میں پیس کیے گئے چیتوں کے لیے پرسدھ ہیں پریٹکوں کے لیے آبا گون بردیس سے آس پاس کے چھیتر اور کسووں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے سیروں کا بھی بکاس ہوگا چمبل کے علاقوں میں بھی بکاس ہوگا چمبل ایکسپریس وے کو بنانے میں تیس ہزار سات سو کروڑ کا خرچ ہوگا پہلے چمبل ایکسپریس وے کا بجٹ پیس ہزار کروڑ تھا چمبل ایکسپریس وے کو سب سے پہلے دو ہزار سترہ میں مدھے پردیس سرکار دوارہ پرستابط کیا گیا تھا ستمبر دو ہزار بیس میں پریوجنا کی آدھار سلہ مدھے پردیس کے مخیمنتری سبرال سنگھ چوہن نے رکھی تھی اس کے بعد دو ہزار اکیس میں بھارت سرکار نے پریوجنا کو منجوری دی اسے بھارت مالہ پریوجنا کے چرن ایک میں سامل کیا گیا تھا تو دوستو یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے باپ